ایک جملہ بولنا چاہوں گا کہ ترین صاحب کے گروپ سے سرکار کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے بزدار صاحب چیف انسٹر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جب تک ان کو عزت دی ہے وہ ضرور رہیں گے اور یہ چیزیں بہت عارضی ہوتی ہیں کبھی بھی کوئی بھی تاہیات اقتدار کے لیے دائمی اقتدار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اگر عمران خان کو کسی سے خطرہ ہے تو فیصل واتا جیسے فضول اور گھٹیا انسانوں کا ہے جس کو چھوٹے پڑھنے چاہیے اور نہ حیران ہوں کو اس کو ابھی تک جھوٹے کیوں نہیں پڑھے وہ ایک ایسا بندہ ہے جو کہ ضرور عمران خان کی کشتی ڈبونے کے اندر ایک بڑا بہت ایک سیلینٹ کردار ادا کرے گا ترین نہیں کرے گا بہت شکریہ میں آپ کو ایک سیریس نوٹ ایک اور میں آپ سے بات شکر کروں جب میں سکول ہوتے تھے ہیں آپ لوگ بھی سکول نہیں ہوتے ہیں یہ سکول کی اسمبلی ہوتی ہے اس میں قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے پھر قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے قومی طرح میں گیا جاتا ہے تو چھوٹے ہوتے تھے تو قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی جاتی تھی جس میں اللہ تعالیٰ معاف کرے کمی بیشی کو اس کا ترجمہ یا مفہوم کچھ اس قسم کا تھا کہ جو چیز اللہ نے تمہیں دینی ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا اور جو چیز اس نے تم سے روک کے رکھنیاں کوئی تمہیں دے نہیں سکتا تو ان چیزوں کے اوپر زیادہ پریشان ہونے کے لیے اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ تمہارے لیے پورا ہوگا میں نے جو گزارش کرنی تھی میں نے کر دی ہے جس کا کوئی سٹیک نہ ہو جس کا کچھ دعو پر نہ لگا ہو اس سے آپ جو مرضی کمنٹری کر آ لیں جس نے نہ لوگوں میں جانا ہو نہ لوگوں کے مسئلے حال کرنے ہو نہ لوگوں کے درد کا پتہ ہو نہ لینیوں نہ دینیوں اس سے آپ چاہے پورا ملک ختم کروا گئے